سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراں مل سکیں اس ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اسے لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں ابو دعود نے کہا یہ شخص بیس سال سے میرا ملازم تھا میں انتہائی مسئبت کی حالت میں کسلہ سے فرار ہوا وہ ہمارا پیچھا کر رہے تھے تو سردی اکاب نے ہماری جانے بچائیں چند دن یہ بھی ہمارے ساتھ ان کا مہمان رہا اگر یہ ایسا ہی ہوتا تو میں یقیناً اسے قتل نہ کرتا لیکن یہ مسلمان تھا ایسے شخص کے لئے دنیا کے کسی قانون میں رحم کی گنجائش نہیں بتائیے اگر آپ میں سے کوئی میری جگہ ہوتا تو اس شخص کے ساتھ کیا سلوک کرتا نوجوان افسر نے لا جواب سہو کرکا معاف کیجئے مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ مسلمان تھا بے شک ایسے آدمی کی صدا یہی ہو سکتی ہے ابو دعود ان سپاہیوں سے پہلے بدر بن مغیرہ کے پاس پہنچ گیا اور اس نے اپنے نوکر کی ایک قتل کا واقعہ اس انداز سے اس کے سامنے بیان کیا کہ وہ اس کی نیک نیتی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا لیکن جب بشیر بن حسن کو اس واقعہ کا پتہ چلا تو وہ تھوڑی دیر کے لئے ایک ذہنی کشمکش میں مبتلا رہا تہم ابو دعود نے خود اس کے ساتھ ایک قصہ چھیڑ کر اس کے شکوک رفع کر دئیے بدر بن مغیرہ نے تمام قیدیوں کو ایک تنگ وادی میں جمع کر کے ان کے گرد تیر اندازوں کا پہرہ بٹا دیا اور ایک دستہ کے سوا جو اسیروں اور زخمیوں کے گھوڑے جمع کرنے میں مصروح تھا باقی تمام سواروں کو جوابی حملہ کے لئے تیاری کا حکم دیا ظہر کی نماز کے بعد اس نے الزغل سے کہا میرا تھوڑا سا کام باقی ہے آپ کلا میں آرام کریں میں انشاءاللہ فارغ ہوتے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا اس چھوٹے سی مہم کی رہنمائی کے لئے میں آپ کی شخصیت بہت بڑی سمجھتا ہوں اس لئے آپ کو تغلیف نہیں دیتا اس کے علاوہ غرناطہ نے ابھی تک قسطلہ کے خلاف بقاعدہ اعلان جنگ نہیں کیا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو تیاری کے لئے زیادہ سے زیادہ وقت مل جائے اور دشمن کو یہی غلط فہمی رہے کہ ان کی جنگ سردست ہمارے ساتھ ہے الزغل نے کہا تم کس جگہ حملہ کرنا چاہتے ہو بدر نے جواب دیا میں نے خاص مقام معین نہیں کیا دشمنت کا خیال تھا کہ ہم سو رہے ہیں ہم نے انہیں یقین دلا دیا ہے کہ ہم جاگ رہے تھے ہماری اس مہم میں لڑائی کم ہوگی اور سفر زیادہ ہوگا الزغل نے اپنی قبا اور امامہ اتار کر ایک سپاہی کو دیتے ہوئے کہا مجھے ایک سپاہی کے لباس کی ضرورت ہے ہم سب تمہارے ساتھ جائیں گے آج کے دن تم ہمارے سپا سالار ہو وہ دن آنے والا ہے جب تم غرناطہ کا جنڈا اٹھاؤ گے لیکن آج میں سردی اقاب کا جنڈا اٹھاؤں گا بدر گبراؤ نہیں میں صرف حکم دینا ہی نہیں جانتا حکم ماننا بھی جانتا ہوں موسیٰ اور الزیگری اور ان کے ساتھیوں نے الزغل کی تقلید کی اور بدر کے سپاہیوں کا لباس بہند کر اس کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہو گئے تھوڑی در بعد بدر بن مغیرہ تین ہزار سواروں کے ساتھ کلا سے باہر نکلا اور اپنا امتیازی نشان قائم رکھنے کے لئے سفید کبا اور سفید امامہ پہنے ہوئے تھا شام کے وقت فریڈی ننڈ کی مملکت کے سہردی شہروں اور قسموں کے بشندے اپنے فاتحہ سپاہیوں پر پھول انشاور کرنے کی بجائے سہردی اقاب کے تفانی حملے کا سامنا کر رہے تھے اگلی صبح سورج نکلنے سے تھوڑی دن بعد یہ فوج سہرد کی ایک وسیع و عریض علاقے کو تخت و تاراج کر کے واپس اقابوں کی وادی میں پہنچ چکی تھی بعض سواروں کے آگے میں ویشیوں کے ریبر تھے اور بعض اپنے گھوڑوں پر مال غنیمت لادے ہوئے تھے اور یہ فوج تاجروں کا ایک بہت بڑا کافلہ معلوم ہوتی تھی بدر بن مغیرہ نے اپنے مستقر پر پہنچ کر اعلان کیا کہ اس مال غنیمت کا پانچمہ حصہ غرناطہ کے بیت المال میں بھیجا جائے گا اس کے بعد اس نے پانچ سو تاراجم سواروں کو ایک نوجوان کی قیادت میں سرحدی کلہ کی طرف کوج کرنے کے لئے تیار کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ قیدیوں کو ہان کر سرحد کے پار پہنچا آئیں اور ایک خاص ایلچی کو مشیر بن حسن کے نام یہ پیغام دے کر بھیج دیا کہ دشمن کے وہ زخمین جو چلنے پھرنے کی قابل نہ ہوں گھوڑوں پر سرحد کے پار پہنچا دیے جائیں اور جن کی حالت زیادہ خراب ہے ان کا عراج کیا جائے میں ایک دو دن یہیں رہوں گا اس کے بعد جب بدر بن مغیرہ الزغل موسیٰ اور الزیگری کے ساتھ غرناطہ کے آئندہ اقدامات پر بحث کر رہا تھا تو الزغل نے کہا فریڈیننٹ بقاعدہ لرائی شروع کرنے میں تاخیر نہیں کرے گا اور اگر وہ اس کلہ پر قبضہ کر لیتا تو بقاعدہ لرائی چھڑ چکی تھی اسے مزید تیاری کا موقع نہیں دینا چاہیے تمہاری اس شاندار فتح کی خبر سن کر غرناطہ کے لوگوں کی حوصلے بہت بلند ہو جائیں گے میرا ارادہ یہ ہے کہ میں خود غرناطہ کے لوگوں کو تمہاری اس شاندار فتح کی خبر سناؤ اس کے بعد تم غرناطہ پہن جاؤ اہلِ غرناطہ نے برسوں سے اپنی قوم کے کسی فاتح سپاہی کا استقبال نہیں کیا اور غرناطہ کے شورا زندوں سے مایوس ہو کر قبروں میں سونے والے سپاہیوں کی مدلک قصائد لکھتے ہیں تمہیں دیکھ کر وہ یقیناً یہ خیال کریں گے کہ گدرت نے ان کے لیے حوادث کے سلاب کروک بدلنے والا سپاہی بیچ دیا ہے اور عوام کا زوشک روش دیکھ کر میرا بھائی فوراً اعلان جنگ کر دے گا وہ پہلے ہی سردھڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار ہے آپ کو گرناطہ کی فوج کا ایک سپاہی سمجھتا ہوں اس محاذ پر میری پہہم جنگ کا مقصد صرف ایک تھا اور وہ یہ کہ جب تک اہلِ گرناطہ خوابِ غفلت سے بیدار نہیں ہوتے ہم فریڈینڈ کی توجہ اپنی طرف مبزول رکھیں گے لیکن اب مجھے وہ دن دور نظر نہیں آتا جب وہ پوری قوت کے ساتھ گرناطہ پر حملہ کر دے گا ارغون کی ملکہ اور کسلہ کے بادشاہ نے اپنی شادی کے لیے یہ حلف اٹھایا تھا کہ وہ گرناطہ فتح کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے اور اب تک تیاریوں میں مصروف ہیں گرناطہ کو بچانے کی باہت صورت یہ ہے کہ ان کی حوصلے ہمیشہ کے لیے پست کر دیے جائیں حقیقت یہ ہے کہ ہم سخرہ پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور میں اس مقصد کے لیے آپ کو لینے کے لیے آیا تھا بہدر نے کہا میری فوج کے تمام سپاہی حاضر ہیں میں ابھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں الزغل نے کہا نہیں آپ کے سپاہیوں کا اس محاذ پر رہنا ضروری ہے سرے دست آپ انہیں کسی قابل اعتماد آدمی کی قیادت میں سوپ پر گرناطہ پہنچ جائیں شاید آپ کی پہنچنے سے ایک دو دن بعد ابو الحسن جنگ کے اکھاڑے میں کودنے کے لیے تیار ہو جائے موسیٰ نے کہا میری خیال میں اگر یہ اپنی فوج کے چند دستوں کے ساتھ گرناطہ پہنچے تو لوگوں پر اس کا خوشگوار اثر ہوگا اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ابتدائی جنگوں میں غرناطہ کی فوج کے دفانی دستوں کی قیادت ان کے سپرد کر دی جائے ان کی موجودگی میں لوگوں کا حوصلہ بہت بڑھ جائے گا اس کے بدلے ہم اس حرد کی حفاظت کے لیے اپنی فوج کے کچھ سپاہی یہاں بیج دیں گے بدر نے کہا ہمارا مقصد دشمن پر فتح پانا ہے اور میں ہر اس محاذ پر پہنچتا رہوں گا جہاں میری ضرورت ہوگی سرے دست مجھے یہ اتمنان ہے کہ اگر میں دو ہزار سپاہی بھی یہاں سے لے جاؤں تو بھی ہمارا یہ مورچہ کمزور نہیں ہوگا تہم مجھے آپ کی اس تجویز سے اتفاق ہے کہ یہاں سپاہیوں کی تعداد میں کمی نہ آئی اگر یہاں سے ایک ہزار تجربہ کر سپاہی نکالے جائیں تو ان کی جگہ غرناطہ سے اتنے ہی نئے سپاہی بھرتی کر کے بھیج دیے جائیں اس صورت میں یہ علاقہ ہمیں ایک دفاعی مرکز کا کام دیکھا اور دوسرے ہم سرحد پر چھیڑ چار جاری رکھ کر فریڈی نینڈ کی توجہ ایک سے زیادہ محاظوں پر بانٹ سکیں گے الزیغری نے سوال کیا آپ کو یقین ہے کہ فریڈی نینڈ اس تازہ شکست کے بعد غرناطہ سے پہلے اس علاقے کو فتح کرنا ضروری خیال نہیں کرے گا بذر بن مغیرہ نے جواب دیا مجھے یقین ہے کہ گزشتہ تجربات نے اسے بہت دور اندیش بنا دیا ہوگا اسے یہ یقین ہو چکا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ باقی تمام اندلس پر قبضہ کر لے تو بھی اسے برسوں تک ان چٹانوں کے ساتھ سر ٹکرانا پڑے گا تاہم اگر وہ ایسلا فیصلہ کرے تو یہ مسلمان آنے اندلس کے لئے ایک نیک شگون ہوگا ہم کم از کم دس برس تک اس کی تمام قوت اس محاظ پر مبزول رکھ سکیں گے اور اگر اہلِ گرناطہ خودکشی کا پورا ارادہ نہیں کر چکے تو اتنی مدت میں وہ کروٹ ضرور بدلیں گے الزیگری نے سوال کیا اگر گستاخی نہ ہو تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی پاس کتنی فوج ہے بدر بن مغیرہ نے جواب دیا اب تک جتنے سپاہی آپ نے دیکھی ہیں اتنے ہی اور ہوں موسیٰ نے کہا فرض کیجے کہ حالات ہماری یا آپ کی توقع سے زیادہ آپ کو گرناطہ میں ٹھہرنے پر مجبور کر دیں تو آپ کے سالاروں میں سے کوئی ایسا ہے جو آپ کی غیر حاضری میں اسی قدر حوشیاری سے کام دے سکے جو آپ نے کل دشمند کی غیر متوقع حملہ کا مقابلہ کرنے میں دکھائی ہے میرا مطلب ہے کہ کوئی ایسا شخص جس کی موجودگی میں آپ کے سپاہیوں کو آپ کی غیر حاضری کا احساس نہ ہو اس میں شک نہیں کہ میرے سپاہی مجھ سے محبت کرتے ہیں لیکن یہ خدا کا فضل ہے کہ میرے پاس دس سے زیادہ آدمی ایسے ہیں جن میں سے ہر ایک میری جگہ لی سکتا ہے الزغل نے کہا آپ کی نظر میں ان سے بہترین کون ہے میرا نائب منصور بن احمد منصور بن احمد وہ نوجوان تو نہیں جو آپ کے ساتھ مشکی گوڑے پر سوار تھا نہیں وہ اس وقت یہاں موجود نہیں ہے وہ کرتبہ گیا ہوا ہے کرتبہ کیا وہ کرتبہ کا بشندہ ہے نہیں وہ اشبیلیہ کا بشندہ ہے اور کرتبہ دورے پر گیا ہوا ہے دورے پر نئے سپاہی برتی کرنے کے لئے اور وہ اشبیلیہ سے خود یہاں کیسے پہنچا جس طرح دوسرے سپاہی پہنچے ہیں اسے بشیر بن حسن لایا تھا اغلے دن الزغل اور اس کے ساتھوں نے بدر بن مغیرہ سے یہ بادہ لے کر کہ وہ ایک ہفتہ کے بعد ایک ہزار سپاہیوں کو ساتھ گرناتہ پہنچ جائے گا وہاں سے گوجھ کیا سرحدی اقاب ایک ہزار سواروں کی ہمراہ گرناتہ میں داخل ہوا اس کی تازہ فتح کی خبر سلطنت کی ہر شہر میں پہنچ چکی تھی اہلی گرناتہ کو برسوں کی عرضوں کے بعد اس کی صورت دیکھنے کا موقع ملا تھا برسوں کے بعد انہوں نے ایک فاتح کا جلوس نکالا موسیٰ اور گرناتہ کی فوج کے چند بڑے بڑے اہددار جنہوں نے گرناتہ سے ایک منزل آگے پہنچ کر بادشاہ کی طرف سے اس کا استقبال کیا تھا اس کی ہم رکاب تھے گرناتہ کا تاجدار ابو الحسن اس کا ولیہد ابو عبداللہ محمد اور بادشاہ کا بھائی ابو عبداللہ الزغل شاہی محل کے دروازے کے برج پر کڑے اس کا شاندار جلوس دیکھ رہے تھے لوگوں کا جوش و غروش اس دمانے کی یاد تازہ کر رہا تھا جب اندرس کے مجاہد شمال میں شاندار فتوحات کرنے کے بعد واپس آیا کرتے تھے لوگ مکانوں کے چھتوں سے پھولوں کی بارش کر رہے تھے بدر بن مغیرہ حسب ممبول سفید قبا میں ملبوس تھا لیکن آج اس کے چہرے پر نقاب نہ تھا اس کے دائیں ہاتھ موسیٰ اور بائیں ہاتھ سب سے آگے ایک مجاہد اپنے ہاتھ میں سرحدی اقاب کا ہلالی پرچم اٹھائے چل رہا تھا